اس کی نیت خراب ہوگی بچی پہ وہاں پہ جا کے اس نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی اور یہ ملزم جو ہے یہ بھرنہ حالت میں ہی چھوڑ کے اس بچی کو تو خود یہ موقع سے فرار ہو گیا ہم لوگ نہیں ہیں ہم ایک بھیر ہیں دالتوں کے اوپر الزامات اور پولیس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں جبکہ وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے چیک چیک کہ مجھے کسی نے گواہ نہیں کیا اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری آج میں دپانگ ایڈوکیٹ علی جعفی صاحب کے ساتھ موجود ہوں کیونکہ چند دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا گچرپورا میں ایک معصوم بچی جس کی عمر تقریب پندرہ سے سولہ سال تھی جس کا نام کائنات تھا اور اس بچی کے ساتھ غلط کاری کی جاتی ہے اس کے کزن کی جانب سے اور وہ بچی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بچی معذور ہے ٹانگوں سے باقی کا معاملہ انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جعفی صاحب سے چونکہ ان سے مدعی مقدمہ نے رابطہ بھی کیا ہے اور سارا معاملہ ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہے سر بتائیے گا یہ معاملہ کیا پیش آیا یہ ایک بچی ہے جی کائنات اس کا نام ہے ہاتھوں اور پیروں سے مذہور ہے وہ اس کی شادی ہوئی تقریباً پانچ چھ ماہ پہلے یہ جو ملزم ہے صداقت اس کا نام ہے صداقت کی بیوی بیمار تھی یہ بچی اپنی ساس کے ساتھ اس کی بیوی کی خبر لینے گئی ہے تو کرٹسی میں اس کی ساس وہیں رک گئی اور اس نے صداقت کو کہا کہ تم بچی کو بہن کو گھر چھوڑا ہو راستے میں گھر چھوڑنے کے لیے وہ آرہا تھا گجر پورے کا علاقہ ہے یہ اس کی نیت خراب ہوگی بچی پہ اور وہ اس کو ایک سنسان حویلی میں لے کے چلا گیا وہاں پہ جا کے اس نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی اس نے شورمچانا شروع کر دیا اس نے اس کی کوئی نہ سنی جو ابھی تک فیکٹ میرے پاس آئے اور اس نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کرنے لگا تو کچھ لوگ تھے جو چیخو پکار سن کے وہاں پہ حویلی میں دیواریں پھلانگ کے آئے اور یہ ملزم جو ہے یہ بھرنا حالت میں ہی چھوڑ کے اس بچی کو تو خود یہ موقع سے فرار ہو گیا تو ابھی تک یہ فرار ہے اور پولیس پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے انتہائی افسوسناک واقع ہے سوری صاحب ایک زیادہ افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ایک معذور بچی ہے یہ تو عمل ایک ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ہو لیکن ہمارا کم از کم انسانیت ہم میں اتنی ہے کہ اگر ہم کسی معذور انسان کو دیکھتے ہیں تو ایک قدرتی طور کے اوپر ہمارے اندر ایک رحم کے ایک ترس کے جو ہیں ایلیمنٹس وہ آ جاتے ہیں یہ کتنا صفاق قسم کا انسان ہوگا آپ جس امیجن کریں ایک معذور بچی ہے سولہ سترہ سال کی جو کہ صحیح طرح سے اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہی ہوگی اور یہ اس طرح کا واقع ہے میرے ساتھ کوئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے جو وکٹم کی فیملی کی طرف سے ہیں اور میں نے ان کو بولا ہے جہاں پہ آپ کو میری خدمات کی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں میں انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ میں ان کی مدد کروں گا اور اگر کل کو انہیں کسی بھی فورم پہ میری ضرورت پڑتی ہے تو میں انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں گا ملزم پہ کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے ملزم کے اوپر میں یہ جو افینس ہے پچیس سالیس کی سزا ہے اور آج کل تو جو دوزار اکیس کا اینٹی ری پیکٹ آیا ہے اس میں اور بھی سزائیں بہت سکت ہو گئی ہیں سزائیں سخت ہوتی جاتی ہیں لیکن شاید عمل درامت نہیں ہوتا لوگ اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں سوری سب میں ایک آج آپ کو ایک بات بتا دوں میڈیا کے اوپر اور عام لوگوں کو قانون کے طریقہ کار کا نہیں پتا ہمیں لگتا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا لیکن اس کے پیچھے معروقات کچھ اور ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز آتے ہیں جن میں تمام شوائے ٹھوس ہوں لیک جیسے اس بچی کا ریپ ہوئے اس کا ڈی اینے ہوگا اگر ڈی اینے میچ کر جائے اور یہ جو وکٹم اور اس کی فیملی ہے یہ اس ملزم کے حق میں بیان نہ دیں تو سزا ہونا ایک سو دس ویسد تیہ ہے اس طرح کے کیسز میں جن کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یا پولیس پروپرلی چالان مرتب نہیں کرتی یا جو فیملی ہے وکٹم کی وہ ملزم کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں عدالتوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا یہ میں آپ کو آن کیمرہ بتا رہا ہوں عدالتوں نے جو فائل ان کے سامنے آتی ہے پولیس کی طرف سے ان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پاکستان میں فہاشی عام ہوتی جا رہی ہے اس کی کیا بجوات ہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے چیزوں کا غلط استعمال دنیا میں ٹک ٹاک استعمال ہو رہا ہے پہاڑے بچوں کو یاد کرائے جا رہے ہیں بچوں کو مختلف طریقوں سے چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ چیزوں کا غلط استعمال ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے من حیصل قوم اگر ہم دیکھیں تو ایزا معاشرہ ہم لوگ نہیں ہیں ہم ایک بھیڑ ہیں ہم صرف اپنے مفاد دیکھتے ہیں ابھی جس کیس کو ہم کور کر رہے ہیں زہیر کیس اس میں کیا ہے رش لگا ہے ایک طرف جہاں پہ مفادات ہیں جہاں پہ ڈالرز ہیں میرن نہیں دیکھا جا رہا اور اب بھی عدالتوں کے اوپر الزامات اور پولیس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں جبکہ وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے چیک چیک کہ مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا تو یہاں پہ وہ قاوت ہے نا کہ جنہ دے کاردانے ہونا دے کملے بھی سیانے یہاں پہ جس کی لاتھی اس کی بھینس ہمارا سسٹم بہتر ہونا چاہیے قانون بڑے سخت ہے ہمارے لیکن قوانین پر عمل درامت کروانے کے لیے ڈنڈا قائم ہونا چاہیے بہت چھوٹیا سر آپ کا بلکل جی جعفی صاحب کی آخری بات بہت پیاری تھی کہ قانون پر عمل درامت کروانے کے لیے ڈنڈا استعمال کرنا چاہیے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ہمیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود کو بہتر کرنے ہے آپ کو خود کو بہتر کرنے ہے یہاں پہ کوئی حکمران ایسا نہیں آئے گا جو آپ کو کہے گا کہ اپنی اصلاح کرو آپ یہ پڑھو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کھانا ہے نہیں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیئے ہیں آپ کے نبی نے احکامات بتا دیئے ہیں اس پہ عمل کریں گے تب ہی آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی تب ہی معاشرے میں اصلاح بھی ہوگی سکسہ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بار